اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی اوٹیوب چینل مدیا میں ارسان بلوک اور آج میں بنانے کی کوشش کر رہی تھی کوربہ میں سوچی تھی کہ آج میں کچھ اچھا سا بنا لوں تو کچھ الگ طریقے سے بناوں کوربہ تو میں یہاں پہ جانا الگ طریقے سے کوربہ بنانے لگی تھی اور یہاں پہ میں نے پتیلی کو پہلے تپنے رکھا تپنے کے بعد پہ میں نے اس کے اندر دالا تیل تیل دالنے کے بعد میں نے جلی علی سے پیاس کٹی پیاس کٹنگات پیاس شامل کریں پیاس کو خوب اچھے سے فرائی کیا اور جب پیاس فرائی ہو گئی تو اس کو جلی سے بہار نکالا اس کے جلنے سے پہلے کیونکہ اکثر یہ ہی ہوتا ہے میرے ساتھ کہ فرائی اتنی دیل میں ہوتی ہے اور جلنے میں دو سیکنڈ نہیں لگتے تو میں نے جلی علی سے یہ پیاس نکال لی تھی بہار اور اس کے بعد میں نے چکن دالی تیل میں گرم گرم تیل میں چکن دالی وہ اس کے پچیوں چیٹے آئیں پھر میں پیچھے ہو گئی تو بس سپورٹر لگتا ہے چکن کو تیل میں دالتے ہوئے کیا آپ لوگ کو بھی ڈڑھ لگتا ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور پھر اس میں دالا ہوئے اترک لہسن کا پیسٹ اور اس کی خوب بنائے کی جب تک چکن جو ہے نا بولنے لگ جائے بازی بس کر دو جب تک آپ نے اس کو خوب اچھے سے بھون لینا ہے تو یہاں پہ میں خوب اچھے سے بھون رہی تھی اور اس کو بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر دالنا تھا مسالہ اور میں نے مسالہ مانگایا تھا شان کا کورمی کا مسالہ تو یہاں پہ میں یہ دالوں گی اب اس کو کھول کے پیکٹ کو اور یہاں پہ خوب اچھے سے پہنے میں بھون لوں گی آپ لوگ سمجھوں گے میں نے مسالہ دال دیا پر ایسی بات نہیں ہے میں نے اب اس کو کھولا نہیں تو سب سے پہلے میں نے دالا یہاں پہ ٹیمارٹر کا رس ٹیمارٹر کا جوس بنا لیا تھا ہم نے گلنڈر میں بہت اچھے سے اور آج دہی نہیں ہیتا تو میں نے سوچا کہ انہوں نے ٹیمارٹر سے بنایا میں نے کافی ساری ویڈیو دیکھی دیں کہ ٹیمارٹر بھی آٹ کرتے ہیں نہاری میں بھی اور کولمے میں بھی تو میں نے سوچا آج کولمے میں آٹ کر کے دیکھتی ہوں ٹیمارٹر کہ کس طریقہ اگر ٹیسٹ آتا ہے ویسے دلتا تو ہے دہی تو یہاں پہ بس میں نے جلدی سے مسالہ بھی آٹ کر دیا اور خوب اچھے سے بھونا اتنا بھونے کے جب تک تیل نہ آجائے جب تک آپ بھونتے رہے اور پھر میں نے ٹیمارٹر جس کے اندر پیسے تو اسی کے اندر میں نے پیاس کو آٹ کیا میں نے کچھا روچہ تھوڑے بہت رہے گا ٹیمارٹر تو وہ بھی اس کے اندر مکس ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں نے مکسی جلا دی تھی جلدی سے اور یہاں پہ ہماری پیاس پس رہی تھی اور یہاں پہ جلدی سے میں نے فیرسالن بھی بھون لیا تھا سات سات اور یہاں پہ دیکھیں تیل اوپر آ گیا تھا اور میں نے پیاس بھی آٹ کر دیتی اس میں اور خوب اچھے سے بنائے کر کے پھر جب اس کے اندر تھوڑا سا پانی رہ گیا تو میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا تھا تو بہت ہی مزددار سا یہ کورمہ بنا تھا آج کا مجھے امید نہیں تھی تا اچھا بنے کا تو یہاں پہ بہت زبردار سا کورمہ ہمارا تیار ہو گیا تھا اور اس کے پاس جو ہے میں آگے تو اگر آپ لوگ کو بھی میری کورمہ کی ریسی بھی بسان آئے تو کمیٹس میں مجھے جو ہے را ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ دوبارہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ملوں گی اس کے بعد میں نے فروٹ کارٹ دیتے ہیں تو میں آپ پہ فروٹ کارٹیں بیٹھ گئی دی تو اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں ملیں گے